شیح اکبر محیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ کا مختصر تحارف شیح اکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی اتتائی الحاتمی اندلسی تھا مشرق والے آپ کو ابن عربی کہتے ہیں جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراکہ کے نام سے پہچانا جاتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ اکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا آپ اندلس کی شہر مسیح میں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو ساٹھ ہجری مطابق گیرہ سو پینسٹھ اسوی کو ایک محزز عرب حاندان میں پیدا ہوئے جو مشور زمانہ سخی آتمدائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے اسپانوی الحسل آقم محمد بن سحید مرزش کے دربا سے متعلق تھے ابن عربی ابھی آٹھ برس کے تھے کہ مرسیہ پر مہدون کی قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی چونکہ اشبیلیہ پہلے سے مہدون کے ہاتھوں میں تھا اس لئے آپ کے والد نے لشبونہ حالیہ پرتگال کا دل الحکومت لزبن میں پناہ لی البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یحکوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک محزز عوضہ کی پیشکاش ہوئی اور آپ اپنے ہاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہوگے جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیم آپ رحمت اللہ علیہ نے والد سے ہی آصل کی پھر فائر سسٹی ایٹ میں اشبیلیہ جا کر ابو بکر بن خلف سے فقہ عدیث اور تفسیر کا درس لیا اٹھارہ سال کی عمر میں ابن رش سے ملنے کے لیے کرتبہ گئے بچپن سے ہی نیکی عبادت سچائی ذہانت اور سچے خوابوں کی بنا پر آپ رحمت اللہ علیہ مشہور ہو گئے آدم شباب میں نظم و نصر پر یقصان قدرت آصل تھی عموماً فلبدی اشار کہا کرتے تھے حلافت اسمانیہ کے بانے جنجو ارتغرالغازی کے پیسے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہزان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی وہ شیخ مہیدین ابن العربی رحمت اللہ علیہی تھے جو اندلس سے ارتغرالغازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے ابن عربی کی علمی کسرت کا اندازہ لگانے میں سب سے بڑا مسئلہ ان کی کتب کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا ہے مولانا عبد الرحمان جامی نے اب کی کتاب تصانیف کی تعداد پانچ سو بتائی ہے محمد رجب جامی نے تعداد دو سو چلاسی گنوائی اسماعیل پاشا بغدادی چار سو پچتر کتابوں اور رسائل کے نام لکھے کورکیس اود نے چھانبین کر کے پانچ سو ستائیس کتابوں تک دسترست پائی ڈاکٹر اسن جہانگیر نے اپنی کتاب مہیدین ابن العربی حیات و آثار میں پانچ سو گیرہ کتابوں کو شامل کیا ہے